میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدیقی ریال فیس میڈیا ٹیم کے ساتھ اور ہم اس وقت جہاد فغانستان کے ہیرو جدید دنیا کی عسکری تاریخ کے ایک ممتاز ترین نام جنرل حمید گل مرہوم کے گھر پہ موجود ہیں آج ماری ملاقات ان کے صاحب زادے عبداللہ حمید گل صاحب سے تیہ ہے جو اپنے والد کے مشن، فکر اور سوچ کو لے کر چل رہے ہیں اسلام علیکم وعلیکم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ؟ اچھا عام طور پر تو بڑے مدبانہ قسم کے سوالات ہوتے ہیں خاص طور پر فوجیوں کے گھروں میں تو اگر آج کچھ کھرے کھرے سوالات بھی ہو جائیں تو کیسا رہے گا؟ میں تو ساری زندگی سے ہی کھرے سوالوں کا جواب جاتا ہوں اچھا آپ کھرے سوالوں کے جواب دینے میں خوشی محسوس کرتے ہیں میں تو خود کھرہ آدمی ہو اس لیے کھرے سوالوں کے جواب بھی دیتا ہوں چلے تو پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کے والد مرہوم جیسے کہ میں نے کہا کہ جہاد افغانستان کے ہیرو اور پوری دنیا کی اسکری تاریخ جب لکھی جائے گی اس صدی کی تو وہ ان کے نام کے بغیر مکمل نہیں ہوگی تو آپ نے فوج کو کنٹینیو کیوں نہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحمن شکریہ آپ کا دیکھیں میرے پاس آپشنز تھی میں نے آئی ایس ایس بی میں ٹاپ کیا تھا آپ نے آئی ایس بی میں ٹاپ کیا تھا؟ اور اس ٹائم پہ میری بہن کا انتقال ہو گیا تھا میری ایک جوان سالہ بہن تھی وہ فوت ہو گئی تھی اور ان کی ایک چھوٹی بچی جو تھی وہ موجود تھی میرے والدین جو تھے وہ ایک بہت ٹرامے میں تھے ظاہر ہے ایک جوان بچی کا اس طرح سے چلے جانا دنیا میں ہاتھ ساتھی ایک موت ہوئی تھی ان کی تو میں نے پھر یہ سوچا کہ میں فیملی میں کیونکہ سب سے چھوٹا تھا تو میں نے کہا کہ میں اپنے امی ابو کے ساتھ رہوں گا اور گو کہ ان کو شاید میری سپورٹ کی ضرورت نہیں تھی لیکن یہ میرا فیصلہ تھا اور میرے بھائی جو تھے وہ یونیورسٹی کے اندر اپنے انجینئرنگ کر رہے تھے اور یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا اور میں چاہتا تھا کہ اپنے والدین کی خدمت کروں ان کے ساتھ رہوں الحمدللہ ابھی تک تو میں نے خدمت آج تک جاری رکھی ہوئی ہے الحمدللہ اور میرا خیال ہے کہ مجھے اس پر کوئی ملال نہیں ہے ٹھیک اچھا دوسرا یہ کہ میں نے آپ کے گھر میں میری دوسری وزٹ ہے میں ایک دفعہ آپ کی والدہ کی تذہیت کے لیے آیا تھا میں نے بھی آپ کا آفس بھی دیکھا تو آپ لوگوں کا لائف ٹریل بہت سادہ ہے جبکہ ہمیں تو پکت تھا کہ عربوں ڈالرز آپ لوگوں نے فغان جہاد سے کمالیے پوری دنیا میں پراپٹی ہیں آپ کی جب آپ کا ہم سنتے تھے تو پتا چلتا تھا کہ آپ سونے کی انٹوں پر پیار رکھ کے چلتے ہوں گے تو وہ کہاں پہ ہے پیسے سارے لائے مجھے واپس کریں میرے پیسے نہیں میں نے پہلے کہا تھا کہ میں نے تو کھری کھری باتیں کرنی ہے میرے پیسے مجھے واپس کریں میں تو کہہ رہا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ یقیناً وہ عرب ڈالر جو ہے وہ آئے افغان جہاد کیمت میں آئے لیکن وہ امانت کے پیسے تھے امانت کے پیسے تھے ان تک پہنچ کے میرے تو والد نے میں آپ کو آج آن ریکارڈ بتانا چاہتا ہوں کہ کیونکہ آئی ایس آئی کا کام نہیں تھا یہ جہاد افغانستان جو تھی یہ ایک ایک ایکسٹر ڈیوٹی تھی فوج کے اندر کیونکہ یہ تو ایک دوسرے ملک تھا اس کی بقاعدہ علیدہ سے ایک تنخواہ ملتی تھی تو میرے والد جو ہے وہ تنخواہ جو تھے وہ افغان فنڈ میں جمع کرا دیا کرتے تھے اس کا ایک پیسہ ہم لوگوں کے اوپر نہیں خرچ ہوا اور جو اپنی جیب سے دیا وہ ایک علیدہ بات ہے جو اپنی زندگی میں جب تک وہ رہے وہ دیتے رہے اور یہ ہمارا سلسلہ جو ہے وہ آج کا نہیں ہے جو مجاہدین کے ساتھ سلسلہ ہے وہ میرے اللہ بخشے میرے جو پردادہ تھے ان سے شروع ہوتا ہے جب سید احمد شہید کے لشکر کوشی کست ہوئی تو میرے پردادہ اس میں شامل تھے اس کے بعد جو تور ورسق جہاں ہمارا گاؤں تھا سوات بونیر میں اس کو آگ لگا دی گئی اور کہا کہ یہاں مجاہدین پنپتے ہیں تو سکھ آئے اور انہوں نے پھر اس کو آگ لگا دی اسی لئے اس کا نام تور ورسق تور کالے کو کہتے ہیں پشتوں میں ورسق جو تھا وہ منبہ تھا تمام علماء کا اور تمام مدارس کا وہاں سے لوگ نکلتے تھے تو سکھوں نے کہا کہ یہ جو بنیادی طور پر جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی بون آف کنٹینشن جو تھی ان کی تو اس کو ختم کرنے کے لئے وہاں سے پھر جو ہے وہ ہم لوگ آگے آگئے پھر جو زمینے وغیرہ سرگودہ میں ہمیں ملی تھی اس کے اوپر جو پیسہ آتا تھا تو سالوں سال میرے دادا مرہوم جو تھے وہ اس کا ایک میرے ابو بتاتے ہیں کہ ساری زندگی کچھ آتے تھے مجاہدین آتے تھے بڑی بڑی داڑیوں والے لوگ ان کو پیسہ دیا جاتا تھا ان کو بقاعدہ ان کے گندہوں ان کا حصہ جو ہوتا تھا وہ دیا جاتا تھا تو یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے الحمدللہ اچھا تیسرا یہ سنا یہ ہے کہ جو ہمارے جرنیل حضرات ہیں ان کے بیٹوں کے بڑے بڑے بزنس ہمپائرز ہوتے ہیں بڑے بڑے ٹھیکے انہیں ملتے ہیں اور وہ بڑی کمائی کے ذریعے ہوتے ہیں تو جو بزنس کے اتنے ٹھیکے ملتے ہیں آپ لوگوں کو جو بزنس ہمپائرز ہیں آپ کی تو وہ آپ کے لائف سٹائل میں نظر کیوں نہیں آرہی مجھے دیکھیں دو تین چیزیں بڑی ضروری ہیں اہم ہیں پہلی بات یہ ہے کہ میرے والد ہمیشہ سے اور ہمارا فیملی جو ہے وہ اس چیز کی قائل ہے کہ سودھ کا کاروبار نہیں کرنا اور جب میرے بہنوئی کو ایک ٹھیکہ ملا یہاں بس سرویس کا تو اس کے حوالے سے میرے والد کو بھی انہوں نے کہا کہ آپ بھی اس میں شامل ہوں تو انہوں نے بڑا برملا کہہ دیا کہ میرا اس سے کوئی تعلق وافتہ نہیں ہے مسودھ کے کاروبار میں شامل نہیں ہوں گا اس کی بنیاد کے اوپر ہم کبھی اس میں شامل ہوئے ہیں ہمارے پاس کچھ زمین ناروال کے اندر ہے اور کچھ جو ہے وہ شک یہاں ہے سرگودہ کے اندر جو دونوں آبائی ہیں اور اللہ کا شکر ہے ہم کھاتے پیتے گھر آنے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن وہ تو الحمدللہ لیکن بڑی بڑی باتیں بنائی جاتی ہیں لوگوں میں دیکھیں باتیں بنانے میں سے کوئی حرج نہیں ہے میں تو یہاں ہوں مجھے تو یہ بھی باتیں ہم دیکھ بھی رہے ہیں باتیں تو یہ بھی بنائی گئی ہیں کہ میں سویٹسرلینڈ میں ہوتا ہوں جی میں نے اگلا سوال میرا یہی تھا کہ مجھے تو سویٹسرلینڈ آپ کو انٹرویو کرنے کے لیے آنا چاہیے تھا تو آپ کتنے دنوں کے لیے آئے میں یہاں یہ اگلا سوال تھا میرا میں تو فیلار اپنی تاہیات یہی آئے ہوں لیکن یہ کہ میں تو کوئی کسی نے مجھے امریکہ میں بھیج دیا کسی نے سویٹسرلینڈ پر بھیج دیا سوشل میڈیا کی باتیں ہیں میں نے اس کے اوپر کہا بھی ایک دو انٹرویو کے اندر خدا کے لیے بھائی میرے لیے آپ جس کو ملنا ہے جناب راولپنڈی میں میں یہاں بیٹھا ہوں آئے میرے پاس گھر میں ملیں میرا آفس کا ایڈریس ہے دو سو نو بٹا دو پھر دوسی روڈ راولپنڈی تجریف یہ آپ نے سب کو ایڈریس بتا دیا آپ نے پاس جائیں گے اس گپ شپ کے محول کا آخری سوال بھی ہم سیریس سوال کی طرف آئیں گے اس گپ شپ کے محول میں میں کلوزنگ اس گپ شپ والی گفتگو کی یوں کرنا چاہوں گا کہ آپ مجھے جنرل صاحب کی زندگی کا کوئی ایسا ایمان افروز واقعہ بتائیے کہ جب ہمارے حاضرین ناظرین بھی سنیں تو انہیں پتا چلے کہ جہاد کی روح سپیرٹ کیا ہوتی ہے دیکھیں سب سے بڑی جہاد کی جو سپیرٹ ہوتی ہے وہ آپ کا ایمان ہوتا ہے آپ کا یقین ہوتا ہے اللہ کی ذات کے اوپر یقین ہونا یہ واقعہ ابھی بتانا پتہ نہیں اچھا ہے برا ہے لیکن یہ کہ بہرحال کیونکہ آپ نے پوچھا ہے تو میں نے اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں ایک دفعہ افغان طالبان کا جو ہے وہ اوپر پابندیاں لگ گئیں تھیں اور نائن الیون کے بعد بہت برے حال تھے ابھی ان کے اوپر فائنل وہ پابندیاں نہیں آئیں تھیں تو یہاں افغان ایمبیسی جو تھی مولا عبدالسلام ضعیف اس طرح یہاں صفیر تھے تو افغان ایمبیسی کے اندر وہ انہوں نے ایک پلوٹ رکھا وہ تھا جہاں وہ لوگ مدد کرنے کے لیے ان کی جو بھی چیزیں کٹھی کوئی رضائی بستر وغیرہ تو مختلف قسم کی بیماریاں وہاں پھیل گئیں جو ان کے کیمپس تھے تو میرے والد صاحب نے کے پاس کوئی وفت آیا انہوں نے کہا جنرال صاحب آپ جو ہے وہ کوئی ہماری ہیلپ کریں عدویات کے حوالے سے ہمیں بہت تکلیف ہے تو میرے والد صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے انہوں نے کسی بھلے شخص کو لاہور میں فون کیا ایسی نہ جان نہ پہچان کہ آپ فلانی میڈیکل فرم سے ہیں تو آپ جو ہے وہ مجھے یہ میں جنرل حمید گل بول رہا ہوں اور مجھے یہ دوائیاں چاہیے تو آپ مجھے یہ دوائیاں کر دیں انہوں نے بھی ان کی عزت رکھی اور اگلے دن صبح صبح ایک ٹرک ڈرائیور کا فون آیا ہے کہ دو ٹرک لے کے ہم گاڑیاں یا ایک ٹرک غالباً تو ہم دوائی لے کے جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں تو یہ کہاں دینی ہے آپ کا گھر کہاں ہیں جنرل صاحب نے کہا یہ مجھے نہیں دینی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں بس انہیں بقاعدہ ایک پلوٹ رکھا ہے وہاں آپ جا کے دلائیور کر دیں وہ دوائیاں دلائیور کر کے تقریباً کوئی بارہ ایک وجہ کے قریب صاحب نے بیل دیکھا تو چھئی لاکھ روپیا بہت بڑی اماؤنٹ تھی اور اس دن جو تھا وہ غالباً چھٹی کا دن تھا تو میرے والد صاحب نے میرے بھاڑے بھائی کو وہ کہا کہ بھائی آپ کوئی پیسہ اس کے اندر بتائیں آپ دیں پیسہ انہوں نے کہا جی میری کیونکہ وہاں زمین کے اوپر سے لانا ہے تو زمین کے اوپر لانے سے ان دن وہ یہ آن لائن و آن لائن کا اتنا کوئی رواج نہیں تھا تو مجھے ٹائم لگ جائے گا اس کے اندر تو وہ بہت سخت ناراض ہو گئے مجھ سے بھی ناراض ہوئے تمہارے پاس کوئی پیسے ہیں میں نے کہا جی میرے پاس بھی ایسے تو نہیں ہے کوئی اتنے بڑی اماؤنٹ تو نہیں ہے تو میرے بھائی نے کہا کیا بہن سے لے لیں انہوں نے کہا نہیں وہ پرائی ہوتی ہے ان کے گھر میں کھانا بھی نہیں میرے والد کھانا بھی نہیں کہتے تھے پہلے تو بہت عرصے بعد کہیں کھانا کھایا انہوں نے پہلے جاتے بھی نہیں تھے تو کہا کہ نہیں نہیں میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہم نے ایک دن پہلے نیسان سنی ایک گاڑی لی تھی بلکہ برینڈ نیو گاڑی تھی تو جنلل صاحب نے دیکھا اس کی طرف اور کہا کہ لاؤ چابی دو تو میں نے کہا چابی لائے تو بہت زیادہ برہم تھے وہ اس بات پر کہ مجھے کسی نے اعتبار کیا اور میں پیسہ اب اس کو ڈیلے کروں یہ نہیں ہوگا بہت غیور آدمی تھے انہوں نے گاڑی شٹارٹ کی گاڑی شٹارٹ کر کے وہ دروازے سے باہر نکلنے لگے تو پیچھے سے ایک پیجیرو جیپ آ کے رکی اس میں سے ایک عرب باہر نکلے اور انہوں نے کہا یہ جنلل حمیدگل کا گھر ہے تو میرے والد صاحب گاڑی سے اتر آئے کیونکہ پیچھے گاڑی آ گئی میں ساتھ تھا وہاں کھڑا انہوں نے کہا میں گاڑی بیچ کیا ہوں گا یہ بات گاڑی اس لیے نکال رہے تھے کہ میں گاڑی ابھی بیچوں گا اور جو بھی ہم نے کہا بھی کہ بھئی نقصان پہ بیچیں گے آپ تو کہا جہنم میں گیا نقصان تو کہا کہ میں دوں گا تو گاڑی پیچھے آئی تو گاڑی نے روز سے ایک عرب نکلا اس نے کہا کہ میں جنلل حمیدگل سے ملنا چاہتا ہوں تو ابو نے کہا بھئی میں ہوں اس نے کہا اچھا آپ ہیں کیوں وہ چھکر سے نہیں پہچانتا تھا اس نے کہا آپ ہیں تو میں افغانوں کی کچھ مدد کرنا چاہتا ہوں عدویات کے سلسلے میں تو میں کچھ پیسے دینا چاہتا ہوں ابو نے کہا بھئی میں پیسے نہیں لیتا آپ ایسا کریں کہ یہ پیسے افغان امبیسی میں جائیں اس نے کہا میں کسی افغان امبیسی کو نہیں جانتا نہ میں کسی شخص کیا میں صرف ایک پاکستان میں آدمی کو جانتا ہوں وہ جنلل حمیدگل ہے میں اسی کو پیسے دوں گا یہ کہتے ہوئے جنلل صاحب ابھی مڑے کے اپنا فون لائے کے عبدالسلام ضعیف صاحب کو فون کر لیں تو اس نے جنلل صاحب کی پاکٹ کے اندر ایک لفافہ ڈالا اور کہا کہ یہ آپ کو دے رہا ہوں اور یہ عدویات کے لیے ہیں اور یہ کہہ کہ گاڑی میں بیٹھا اور یہ جا وہ جا حیران کون شورت حال پیسے کھول کے دیکھے چھے لکھ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندے کو اس مقام پہ نہیں ٹیسٹ کرتا ہے تو یہ میرے سامنے کا واقعہ ہے اس کے علاوہ بہت سارے واقعات ہیں ہم کابل کے اندر تھے اور وہ سارے جو کومنسٹ تھے وہ سرچ کر رہے تھے اور ان کے ہاتھ میں یقین مانے یہ جنلل صاحب کی تصویر تھی تو ہم کیونکہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے ایک ڈبل وہ اپنا سنگل کیبن پک اپ تھی آگے دو بندے چلا رہے تھے پیچھے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے میں بھی تھا جنلل صاحب بھی تھے اور ہمارے ساتھ چار پانچ لوگ تھے اور باقی افغانوں کی اور میں تو بچہ تھا ظاہرہ تو انہوں نے گاڑی روکی اب ڈرائیور سے سن رہے ہیں اب ہمارے ساتھ جو گاڑ بھی بیٹھے ہوئے تھے وہ تو بہت زیادہ لوگ تھے انہوں نے کہا کہ تو گاڑی کیوں روکی ہے اس نے کہا ہم جنلل صاحب ہم یدگل کو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں پتا چلا ہے کہ وہ کابل آیا ہے یہ وہ کمیونسٹ جو تھے وہ تو دشمن تھے تصویر انہوں نے رکھی پیچھے آئے ہیں میں نے کہا لے بھئی ابھی فائرنگ ہوئی ہے ابھی کچھ ہوگا یا یہاں سے ہوگا ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ہوگا تمادلہ ہوگا تو میں نے کہا ابھی تو معاملہ گیا یہ جنلل صاحب سامنے بیٹھیں وہ یوں دیکھ رہے ہیں تصویر ہاتھ میں اور نہیں پتا لگ رہا اور نہیں پہچان رہا اس کو میں سوائے موجزہ غیبی مدد کے علاوہ کہ اللہ تعالیٰ پردے ڈال دیتا ہے یہ وہ دو واقعات ہیں جو میرے آنکھوں کے سامنے ہیں اس کے علاوہ کئی ہوگئے لیکن یہ دو جو آپ ناظرین کے لئے چنے ہیں ناظرین کے لئے جو چنے ہیں باقی یہ ہے کہ دیکھیں جی ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت اس ملک نے عطا کیا وہ ہے اور رزق وہی اچھا جو حلال ہو ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے یہ حلال ہے اور اس کی بنیاد دی وجہ یہ ہے کہ اگر میرے والد نے کوئی اس قسم کا کام کیا ہوتا جس کا شروع میں آپ نے ایک حل کے مزاج کے اندر آپ نے بات کہی تو جس طرح سے وہ انٹی امریکہ تھے اور انٹی بلکہ امریکہ لفظ ٹھیک نہیں ہے انٹی ایمپیریلسٹ پاورز تھے تو وہ کیا اور پھر جس طرح سے حکومتیں ان کی خلاف ہوئیں جس طرح سے پرویز مشرف نے ہمیں جیل بھیجا دونوں باپ بیٹے کو کس پاداش میں کیونکہ ہم ایک آزاد عدلیہ کی خواہش رکھتے تھے اور اس کے بعد کیا ہمارے جو ہے وہ تو بخیہ ادھڑ کے رکھ دیا جاتے ہیں کہ اگر ہم میں کوئی ذرا سا بھی فالٹ ہوتا جنل صاحب کے متعلق ایک اور بات جو میں ضرور کہنا چاہوں گا سی آئی اے نے جب یہ سارے فنڈنگ وغیرہ ہوئی اور اس کے بعد جنل صاحب پہلے آدمی تھے جنہوں نے آئی اے سائی کے اندر آکے اس کا آڈٹ کروایا آڈٹ کروایا اور اس کے بعد سی آئی اے نے بقاعدہ لیٹر لکھا اور وہ ریکارڈ پہ آج بھی مہاں موجود ہے جس میں کہا کہ دشمن بھی مانے بات تو وہ ہے دشمن نے مانا اس بات کو دیکھیں الحمدللہ اس لیے وہ یہ نہیں جو ہے میرے خیال میں ابھی بھی میں کہوں جو کچھ ہے اس پاکستان کی امانت ہے اور اللہ تعالی نے ہماری اوقات سے بڑھ کے ہمیں دیا ہے تو ناظرین آپ نے چند کھری کھری باتیں سنی جو عبداللہ حمید گل صاحب سے میں نے کی اس کا دوسرا پارٹ جلد ہی موسیقی موسیقی